بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ سنیارے سے زیور خریدتے ہیں یا پرانوں زیور اس کو بیچتے ہیں تو سنیارہ کس طرح آپ کو چونہ لگاتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایک تولہ سونا میں گیارہ شعریہ چھے چھے چار گرام ہوتے ہیں اس طرح ایک تولہ سونے سے بارہ معاشر ہوتے ہیں اگر آپ ایک تولہ زیور بنا سونا فروخت کرتے ہیں تو سنیارہ اگر تو اس نے زیور آپ کو خود بنا کر دیا ہے دو معاشر کٹوٹی کرتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا اور فروخت کسی اور سنیارے کو کر رہے ہیں تو وہ ایک تولہ سونے کی تین معاشر کٹوٹی کرے گا اس اوپر بیان کیے گئے داؤ کو سنیارہ ایک رتی معاشر یا دو رتی معاشر کا نام دے گا آپ نے اگر ایک تولہ سونا زیور فروخت کیا تو کٹوٹی کے نام پر آپ کے زیور سے تین معاشر گئے ایک معاشر کی اندازن قیمت نوزار رپے ہے آج کل یعنی ایک تولہ سونا زیور بیچنے سے سنیارے نے آپ کے ستائیس ہزار رپے کٹوٹی کے نام پر کٹ لیے آپ دوسری طرف آتے ہیں یعنی اگر آپ زیور بنواتے ہیں تو ایک تولہ سونا آپ کو کتنے کا پڑے گا سونے کے خالص پن کو ناپنے کا میار کا نام کہرات ہے تقریباً سو فیصد خالص ہونا چوبیس کہرات ہوتا ہے جتنے کہرات کم ہوں گے مطلب اتنی اس سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے یہ 99.99 فیصد خالص ہوتا ہے بارہ کہرات کا مطلب پچاس فیصد ملاوٹ اور اٹھارہ کہرات پچتر فیصد خالص اور پچی فیصد ملاوٹ ہے سونے آرے عام طور پر پندرہ یا اٹھارہ کہرات سونا بنا کے دیتے ہیں اور پاکستان میں چند ایک بڑے جیولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس اکیس کہرات سے زیادہ سونا بنانے کی مشین نہیں ہے بس کراچی میں ایک یا دو جیولرز کے پاس بائیس کہرات کا سونا بنانے کی مشینیں ہیں اگر سونے آرے نے آپ کو اٹھارہ کہرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس نے سونے میں پچیس فیصد ملاوٹ کی ہے مطلب اگر ایک طولہ زیور بنا کر دیا ہے اور ایک طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ رپیہ ہو تو آپ کو سونے آرہ پچتر ہزار کا سونا دے کر ریٹ ایک لاکھ رپے لگا رہا ہے اس طرح اگر سونے آرے نے آپ کو اکیس کہرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور آپ کو ستاسی ہزار پانچ سو رپے کا دے رہا ہے جبکہ قیمت آپ کو ایک لاکھ سونے کی لگا رہا ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک طولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو بس پچتر ہزار سے ستاسی ہزار پانچ سو کا دیں گے اور قیمت پورے طولے کی ایک لاکھ لگائیں گے دوسرا داؤ ان کا پالش کے نام پر ہوتا ہے ایک آدم آشاہ الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونہ زیور بناتے ہوئے زائع ہو گیا ہے جس کی ایک طولہ سونے کے پیچھے قیمت ناؤں سے داس ازار ہوگی یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کودا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کچھ زائع نہیں ہوتا آخر پہ انہوں نے مزدوری ڈالنی ہوتی ہے آپ کے بہت زیادہ اسرار پر آپ کو مزدوری کا دو ہزار سے چار ہزار چھوڑ کر آپ پر بہت بڑا حسان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ہمارے بچنے کیلئے کچھ نہیں دیا اور یہ مزدوری بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے سونا بیچتے وقت سونے کی ڈالی بنوائیں وہ بھی اطماعات والے بندے سے رعایت خیر وہ بھی نہیں کرتا مطلب ملاور لکال دی جاتی ہے اور خالص چوبیس کیرات سونا رہ جاتا ہے پھر اس ڈالی یعنی خالص چوبیس کیرات سونے کو اس دن کے سرکاری ریڈ پر بیچیں ورنہ آپ کو بہت بڑا چونہ لگ جائے گا زیور بنواتے وقت پہلے تیہ کریں کہ سونا اکیس کیرات بناو گے پندرہ یا اٹھارہ کیرات جتنا خالص وہ سونا بناتے ہیں اسی حساب سے پندرہ اٹھارہ یا اکیس کیرات کے مطابق قیمت دیں نہ کہ چوبیس کیرات کی قیمت ادا کریں ساتھ دمکی دیں کہ میں ابھی کسی مشین پر اس کو چیک بھی کروار لوں گا کہ یہ پندرہ اٹھارہ یا اکیس کیرات ہے اور وقت دیا سہولت میسر ہو تو اس کے وہ مشین پر چیک بھی کروار لیں کہ کتنے کیرات بنا اور آپ نے کتنے کیرات کے حساب سے قیمت ادا کی ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے کچھ دوست ناراض بھی ہوں لیکن میرا آپ کو بتانا اور ایجوکیٹ کرنا فرض تھا ہم یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ساری انگلیاں برابر نہیں چاند ایک اچھا کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے لیکن میرے خیال میں ان کی تعداد شاید ایک فیصد سے زیادہ نہ ہو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ شکریہ